موسیقی اسلام علیکم خواتین و حضرات شروع کرتے ہیں آج کا حضب حال میں ہوں آپ کا مزبان فرید رئیز اور ناظرین آج شو کا آغاز کر رہے ہیں سابق وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار صاحب کی گفتگو سے اسلام علیکم عثمان بزدار صاحب بڑے پریشان پریشان گھبرائے گھبرائے سے نظر آ رہے ہیں جی اسلام علیکم فرید صاحب کیا حال چالے آپ کا خیریت سے ہیں جی جی بلکل ٹھیک ٹاک بزدار صاحب آپ اپنی سنائیے شکر ہے اللہ کا فرید صاحب پریشانی کوئی نہیں ہے بس ویسے ہی ذرا آپ کو معلوم ہے آج کل ذرا حالات ٹائٹوئے ہوئے ہیں ہے؟ حالات ٹائٹوئے ہوئے ہیں آپ کے؟ کیسے؟ وہ گرمیاں شروع ہو گئی ہیں نا جی اس لیے آپ کو پتہ ہے پھر گرمیاں شروع ہو جائیں تو ائر کولر کی خصیں بھی بدلنی ہوتی ہیں وہ فریج کا کمپریسر بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور وہ مستری فوراں ہی کہہ دیتا ہے جی گیس ڈالنے والی ہوئی ہوئی ہے پھر آپ کو پتہ ہے کہ گرمیوں کی سب سے وڈی ٹینشن لال دعا نا ڈونڈنا ہوتا ہے بڑا چیلنج ہے اور اس کو ڈونڈنے میں بندہ پسینوں پسینی ہو جاتا ہے بس اس لیے عورتوں کوئی ایسی بات نہیں ہے اوپر سے ذرا آپ کو معلوم ہے نوکری اس وقت پاس نہیں ہے بلوں کی قسطیں کرانی بھی ذرا مشکل ہوئی ہوئی ہیں باقی تو سب خیر ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے فکر تو بزدار صاحب ملازم کہاں چلے گئے آپ کے اوہ یار جب میں ملازم نہیں رہا تو آگے میرے ملازموں نے کہاں رہنا ہے عزمان بزدار صاحب یہ تو اپنی آپ ذاتی کتھا لے کر بیٹھ گئے ہیں میں تو عمران خان صاحب کی حوالے سے بات کر رہا ہوں جی یہ نام تو ذرا سنا سنا سا لگتا ہے ویسے تو ایک عمران میرے ساتھ پڑھتا بھی تھا جو چھٹی تک رہا میرے ساتھ دوسرا میرے چچا سوسر کا ایک داماد ہے اس کا نام بھی عمران ہے اور ویسے تو ہمارے محلے میں ایک نئی دکان بھی کھلی ہے عمران کریانہ مرشنٹ آپ کس عمران کی بات کر رہے ہیں بزدار صاحب عمران خان تحریک انصاف وہ عمران خان جنہوں نے آپ کو وزیرعالہ پنجاب بنایا جنہوں نے آپ کی وزیرعالہ ہوتے ہوئے اپنے پارٹی کے لوگوں کی مخالفتیں لی دیکھیں ہر چیز بنانے والی تو اللہ کی ذات ہے بے شک ایسے بالکل عمران خان صاحب میرے لیڈر ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں مجھے سارا چیتہ ہے اس حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں ہے اور دوسرا وہ پولیس کی پکڑ دھکڑ اس قدر ہو رہی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ دماغ درہ موف ہوا ہوا ہے ورنہ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ میرے بڑے ہیں میرے لیڈر ہیں میں تو یقین مانے کہ بڑا پریشان ہوں میں نے تو منت بھی مانی ہے دو دے گے دوں گا اگر یہ پولیس والوں سے بچ گیا تو بزدار صاحب صرف دو دے گے دو بھی بہت ہیں جناب نوکری پاس نہیں ہے ویلہ بندہ دو دے گے بھی دے دے تو یہ بڑی بات ہوتی ہے بزدار صاحب جب دے گے دے گے تو مجھے ضرور یاد رکھیے گا یار صرف دو تو دینیاں اوپر سے تم بھی بیٹ میں عصہ ڈال رہے ہو اتنی گرمی میں جیل تو نیرہ ظلم ہے بس دعا کرو کہ بچ جاؤں صحیح تو انشاءاللہ پھر تمہارے پاس چاولوں کا شاپر ضرور پاؤن جائے گا بے فکر رہے ہیں بزدار صاحب آپ کو کوئی گرفتار نہیں کرتا نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے فکر والی میں تو کچھ دیر پہلے پنجاب یونیورسٹی کے ہوسٹل میں ایک دوست کے پاس گیا ہوا تھا ادھر پتہ نہیں کس نے مخبری کی یا پولیس نے چھاپا مارا میں ہوسٹل کے دروازے پہ ہی کھڑا تھا شکر ہے پولیس والوں نے مجھے پہچانا نہیں ہے بلکہ اے ایسی نے میرے کندے پہ آتھ رکھ کے کہا ہے کہ مجھے یہ بتاؤ عثمان بزدار کس کمرے میں رکا ہوا ہے میں نے بھی کان پہ خارج کرتے ہوئے کہہ دیا جی مجھے تو کچھ معلوم نہیں ہے اوپر سے کندے پہ ہی تفہ مار کے کہتا ہے تم کس قسم کے چوکی دار ہو تمہیں اتنا بھی نہیں پتا تو بچ تو میں گیا مگر مجھے یہ بڑا دکھ ہوا کہ جو پولیس والے مجھے آگے پیچھے سلوٹ مارتے پھرتے تھے اب مجھے پہچان بھی نہیں رہے اصل میں پاس اقتدار نہ ہو تو فرید صاحب رہنگ روپ ہی اڑ جاتا ہے بس بزدار صاحب کبھی کے دن بڑے اور کبھی کی راتیں ہیں مگر فرید صاحب ان بچاروں کا تو آج کال رات دن ایک ہی ہوا ہوئے آپ صحیح کہہ رہے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا دن چڑ گیا ہوا ہے کہ نہیں چڑا ہوا میں تو کئی دفعہ دوپیر کو بچوں کو کہہ رہا ہوتا ہوں لائٹ بند کر دیں اتنا بڑا بلب کیوں جلایا ہوا ہے وہ بچے بتاتی ہیں کہ نہیں سورج نکلا ہوا ہے لائٹ نہیں کوئی جلائی ہوئی بارال پھر بھی میں ان چھوٹے چھوٹے معاملات سے گبرانے والا نہیں ہوں تو بزدار صاحب اگر کوئی گھبرات نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے تو آپ پر آمند سے زائد جو اساساجات کا کیس ہے اس میں پیش کیوں نہیں ہو رہے ہیں نہیں فرید صاحب ایسی کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ پیش تو ہوں گے وہ تو جج صاحب نے میری زمانت میں 23 مئی تک کی توسیح کر دی ہوئی ہے اور پیش آپ کو ہونا پڑے گا کیونکہ اس دن اگر آپ پیش نہیں ہوں گے تو آپ کی سمانت منسوک کر کے آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا فرید صاحب آپ انٹرویو لے رہے ہیں یا درانے والی باتیں کر رہے ہیں وہ میرے وکیل نے جج صاحب کو یہ بھی بتایا ہے کہ مزدار صاحب کے دل میں تکلیف ہے تو وہ ظاہر ہے جج صاحب نے کہنا ہے کہ کوئی نہ کوئی ثبوت پیش کریں کیسے تکلیف ہے دل میں جی جی وہ میں یاد تو کر رہا ہوں وہ والا گانا ان کو گا کے سناوں گا درد رکتا نہیں ایک پل بھی جوٹ اقتدار کی ایسی لگی ہے مگر اس میں میں یہ ڈر رہا ہوں کہ وہ کہیں میرے دوسرے جرم چھوڑ دیں اور مجھے بے سورا گانے پہ نہ اندر دے دیں مزدار صاحب اگر آپ کیس کی وجہ سے پریشان ہیں تو میرے ملے میں ایک کانسلر ہے بڑے تڑھلے والا اس سے بات کروں اوہ یار یہ کوئی سیکل چوری کا کیس نہیں ہے جو کانسلر کے حوالے کا یہ بزار تیالہ کے حوالے سے بہت بہت بڑے کیس تو انہوں نے اوپن کر لیا ہوئے ہیں یہ نیب والے جو ہیں ہر دوسرے دن تو مجھے سوال نام بھیج دیتی ہیں اتنا تو میں نے سکولوں کالجوں میں سوالوں کے جواب نہیں دیے جتنی جتنے لمبے وہ سوال نامیں بھیجنے شروع ہو گئے ہیں میں نے تو افسروں کو کہا بھی ہے کہ یار اسے اچھا تھا میں ایک اور ڈگری لے لیتا یونیوریسٹی سے اسمان بزار صاحب مجھے ذاتی طور پر دکھ ہوئے کہ اتنے اتنے زیادہ پیسے والے کیس آپ کے اوپر پڑ گئے ہیں آپ تو لگتے نہیں تھے ایسے آپ تو سادے سے تھے غوری صاحب کاش آپ دانشور نہ ہوتے چیرمین نیب ہوتے غوری صاحب اسمان بزدار صاحب نے ایک دن میں چالیس عرب کے منصوبوں کا بھی افتتاح کیا تو اس پہ تو انہیں چاہیے مجھے ایوار دیں وہ سوال نامہ دے گئے ہیں غوری صاحب تو یہی تو وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ ایک دن میں اتنے منصوبوں کا افتتاح کیسے ممکن ہوا غوری صاحب افتتاح کرنے کے لیے کونسا تیسی کانڈی اور تغاری چاہیے ہوتی ہے رسی کھینچے تو افتتاح ہو جاتا ہے اب کیا عثمان بردار جسے عمران خان صاحب وسیم اکرم پلس کہتے رہے ہیں وہ ایک دن میں چالیس عرب کی رسیاں بھی نہیں کھینچ سکتا تو پھر اس میں گورانے والی کونسی بات ہے بردار صاحب یہی بات ان کو جا کے بتائیں کہ آپ رسیاں کھینچتے رہے ہیں اور آپ نے کچھ نہیں کیا یہی تو دکھ ہے فرید صاحب کہ یہ کوئی نہیں دیکھ رہا کہ عثمان بردار نے ایک دن میں چالیس عرب کی رسیاں کھینچی ہوئی ہیں یہ تو سو رپے کی رسی سے سب کو باندھنا چاہ رہے ہیں اچھا اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے بردار صاحب یہ بتائیے کہ جس دن عمران خان صاحب گرفتار ہوئے آپ کہیں احتجاج میں نظر نہیں آئے فرید صاحب سب سے زیادہ احتجاج تو میں نے ہی کیا ہے آپ یقین مانیں جس دن گرفتار ہوئے ہیں عمران خان صاحب میں تو سارا دن ٹی وی پہ رہا ہوں مگر ٹی وی پر تو آپ کہیں نظر نہیں آئے نہیں مگر مجھے آپ نظر آ رہے تھے ٹی وی پہ میں ٹی وی کی آگے بیٹھ کے بعد دعائیں دے رہا تھا بعد نکل کے احتجاج میں نے اس لیے نہیں کیا فرید صاحب کے پولیس نے مجھے گرفتار کر لینا تھا اور احتجاج ختم ہو جانا تھا جیل جانے سے اتنے خوفزدہ کیوں ہیں آپ بزدار صاحب امران خان صاحب نے تو جیل بھرو تحریک شروع کی تھی میں خوفزدہ نہیں ہوں اگر میں جیل میں چلا جاتا تو تحریک بند ہو جانی تھی لیکن بزدار صاحب آپ سوشل میڈیا پہ بھی کئی نظر نہیں آئے بھئی انٹرنیٹی بند تھا آپ کا سوشل میڈیا واشنگ مشین میں چلتا ہے اچھا بزدار صاحب نے عدالت میں ایک درخواست بھی دی کہ انہیں پولیس والے گرفتار یا نظر بند کرنا چاہتے ہیں لیکن پولیس والوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ ہم انہیں گرفتار کریں فرید صاحب یہ کہتے ہیں ایسے ہی ہیں ان کے پاس کوئی حکم ناما نہیں ہے مگر ان کے دل میں تو اے نا آپ کو کیا پتہ ہے یہ کس کس طرح گرفتار کر رہے ہیں کہتے ہیں یہ ہی ہیں کہ ہم نے گرفتار نہیں کرنا مگر کار لیتے ہیں ہمارے کچھ لیڈروں کو تو انہوں نے اس طرح پکڑا کہ ان کے گار جا کے دروازہ کھٹ کھٹایا ہے اندر سے انہوں نے پوچھا ہے کون ہے باہر ستانیدار نے کہا جی ساتھ والے آجی صاحب کی طرف سے کھیر آئی ہے وہ لے لیں اس نے کھیر لینے کے لیے دروازہ کھول لے تو اس نے آگے سے کہا آجا میرے بالمہ تیرا انتظار مزدار صاحب آپ کے دروازے پہ کوئی کھیر لے کے آئے نا آپ اندر سے کہتے ہیں مجھے شوگرہ بھائی ایک کار کن کے تو دروازے پہ جا کے کہتے ہیں دروازہ کھولیں آپ نے اس افتے ہماری دکان سے شاپنگ کی تھی آپ کا انہام نکل ہے اس نے خوشی خوشی دروازہ کھول کے پوچھا ہے کون سا انہام نکل ہے تو آجھکڑی آگے کر کے کہتے ہیں یہ والا انہام نکل ہے کاش بزدار صاحب میں آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہے گرفتار ہو جاؤ گبرانہ نا میں تمہیں کھانا دینے کے لیے آج آیا کروں بزدار صاحب آپ کو دوبارہ موقع ملا تو آپ وزیر اللہ بنیں گے اوہ یار پہلی جان تو چھوٹ لے اگلا نیا سے آپ پہ ڈال رہے ہو نہیں دل میں کہیں نہ کہیں تو آپ کے خواہش ہوگی کہ وزیر اللہ دوبارہ بنیں اوہ نہیں بابا میں نے دل جھاڑ کے رکھ لیا ہے اب تو مجھے وہ پروٹوکول والا سائرن بھی ایمبولینس کا سائرن لگنا شروع ہو بزدار صاحب گرفتاری سے اتنا ڈر گئے یار آپ گرفتاری پہ ہس رہے ہیں آپ کو شرم آنی چاہیے تھیلہ صاحب سیانے آدمی کہتے ہیں کہ ناظرین یہاں پر بھگت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہی ہے میں جیدر پاکستانی پلیئر کو باب لینڈر بنانے کے لیے ہایا تھا اوہ یہ نہ نفا کے میرا ہو آل کا دیتا ہے میں ہوں آپ انہانے لینڈ کا دیتا ہے میں کہتے ہیں باب لینڈر بنانا ہوں مل جائیں گے آپ یہ پوری دنیا پر مجھے جتنا غصہ ہے نا میں نے تمہیں کمر سے پکڑ کے دیوار میں مار دے لیا ہے مل جائیں گے جی جناب فریس صاحب ان کا تارف تو کرا دیں گے کون صاحب ہے لگ رہا ہے جیسے یوکرین کی جنگ لڑتے ہوئے آگئے غوری صاحب یہ سیکھ فرائٹ ایکمن ہے ہالینڈ سے ان کا تعلق ہے اور ہماری یہ قومی حوکی ٹیم کے ہیڈ کوچ ہے اچھا ان پر ٹی لگ گئی آپ کو معلوم ہے انہوں نے ریزائن کر دیا ہے کیوں سر یہ آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا کہ کیوں بھئی پاکستان ہاکی فیڈریشن نے ان کے ساتھ پانچ سال کا معایدہ کیا تھا کوچنگ کا دوزار اکیس میں آٹھ ہزار یورو کے عیوز انہوں نے معایدہ سائن کیا اور آج چودہ ماہ گزر گئے ان کو تنخواہ نہیں ملی انہوں نے معذرت کر لیے کہ بغیر تنخواہ کے میں ہاکی ٹیم کی کوچنگ نہیں کر سکتا دیکھو نا سارا چودہ ماہینے ہو گئے ہیں انہوں نے مجھے پیسے نہیں دیئے میں نے کون سا ان کے گھر کی گریلیں بنائیے میں ہاکی کا کوچھ ہوں انہوں نے خود ریکویسٹ کیا تو میں اوڈہ سے ہیڈر آیا ہوں چودہ ماہینے ہو گئے ہیں مجھ کو تنہانی دی ہر پہلی کی پہلی میں اپنے اکاؤنٹ چیک کرتا ہوں اور اس طرح چیک کرتا ہوں جس طرح جیولر دکان بند کر کے ٹالے چیک کرتا ہے سوری فرید بھائی میں یہاں پہ کچھ کہنا چاہوں کچھ نہ کہتو ہے میں فضول آدمی فضول آدمی کس بات کا بات کرنے دے فرید صاحب جب ان کے ایگریمنٹ کی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا اس وقت یورو ایک سو پچھپن روپے کا تھا اپنا تعریف تو کرا دیں آپ ہیں کون جی میں ہاکی فردریشن کا نمائندہ ہوں دہنی نے پلاسٹک دی ہاکی ارگاو دا مو ہویا ہے دیکھئے ساتھ بات کرنے دیجئے جب میرا آج تم کو کیا کرنے دوں کیوں نہ کرنے دوں کیوں نہ کرنے دوں ایجم اپھال کے کوٹن لگ پہنا تھے نو مارو گے تم بات یہ ہے کہ جب ان کے ساتھ ہمارے ایگریمنٹ ہوا اس وقت یورو کا ریٹ ایک سو پچھپن روپے تھا آج یورو تین سو روپے کے لگ باگ گیا نہیں 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 میں اس چیز کو نہیں مانتا ان کے ساتھ معایدہ کیا تھا آٹھ ہزار یورو آپ ان کو تنخوا دیں گے چودہ ماہ سے ان کو تنخوا کیوں نہیں دیا آپ لوگوں نے دیکھو نا سارا غلم ہو گئی وہ تو بیزتی شروع کرتی تو آدھی پر جائی نہیں جار کیوں مچ ہے وہ تو اللہ دعا شکر ہے انہیں ڈاچچ میں نگالان کر دیا میں انہوں سمجھ نہیں آئے میں تو ایٹر آکے ڈاچ بول گیا ہوں انہوں نے پنجابی بولنا سیدھی سے وہ کہتی ہے کہ کریانے والی نے سودہ دینہ بن کر دیا وہ کہتی ہے میں جاتی ہوں تو انہوں نے بڑا سا لکھ کے لگا دیا جماعت اسلامی کی حکومت آنے تا کو ڈال باند ہے صرف یہ ہولینڈ میں جماعت اسلامی کہا سے آگئی ہے یار ہوجی لکھیا ہونڈا ہے نا پھر کی کڑی ہے میں نے کہا یار میرے بچے چھوٹے چھوٹے بوکے مار رہے ہیں کیا کر رہے ہو پیسے لو آگے سے کہتے ہیں کیوں بیلا بیٹھا رہنے کے لیے کارل سینڈر دے اٹھے نوکری کر لے جب ٹائم ہو آکے کوچنگ کیا جا کے نوکری کیا بھائی تم یورپ کے رہنے والے ہو وہاں سے لنڈاک سپورٹ کرو ادھر لگاؤ تمہاری دیاڑی لگ جائے گی میں نے کسون تے مار ڈیاں مگر تیرا مو چھوٹا ہے میرا کسون وڈا ہے فاکے شروع ہو گئے ہیں یار فاکے شروع ہو گئے ہیں پیسہ نہیں ہے پاس تو کیا کروں میں میں کہتے ہیں یار پوکھا مار رہی ہیں کی کاری ہیں کچھ کرو تیوگو میں نے ڈاتا صاحب دی لوکیشن سینڈ کر دیتی کہتا جو ڈاتا صاحب سے جا کے ننگر کھا یار یہ وہ غیر سنجیدہ طرز عمل ہے ہاکی فیڈریشن کا اسپورٹس بورڈ کے ساتھ آپ کی چپکلش چل رہی ہے آپ کی تنازعات چل رہے ہیں ہاکی قومی کھیل ہے اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں جب کوچ نہیں ہوگا تو ٹیم کیسے آگے بڑھیں بڑی اچھی بات کی آپ نے فرید صاحب یہ ہاکی کو میدان میں لانے کے لیے یہ ہمارا ہمسایا ملک ہے اس نے تین عرب روپیہ لگایا ہمیں بھی پیسے ملیں ہم بھی چاہتے ہیں ہمارا دنیا میں نام ہو تو رہی بات کتھوں ملے تانو پیسے او نا جنہا تین عرب لائے اوٹوانو ہی دے دیں اپنی جیب سے نکال کے لگاؤ جب کوچ کو پیسے نہیں دیتا تو کتھوں تا دہا کتھوں آپ کو دے کے بھیجیں گے دے کے بھیجیں گے ڈسٹرب نہ ہو آپ بہت سخت ڈسٹرب بڑی تینشن ہوا ہوا یار میں چھوٹا بیٹا باپا مجھے فون کھا کے کہتا ہے پاپا میں نے برگر کھانا ہے پاپا میں نے برگر کھانا ہے ہمارے گھر کے پچھے مائکل کی دکان ہے انڈی اللہ برگر بہت اچھا نہیں ہے آپ کے بچے کو برگر کھانے کی فکر ہے لیکن ہمیں جو فکر لاحق ہے کہ ہمارا قومی کھیل زبوحالی کا شکار ہو گیا ہے نیچے جا رہا ہے کچھ لگاؤگی تو ٹھیک ہوگا نا مفت بڑی نانا لاؤوئے تھے مفتور حاکی ٹیم نظر ہی نہیں آرہی سر آپ کو کہاں سے پیسے دے بھائی جب تم مجھے پیسے نہیں دے رہے میں کان سے دل سے اوڈر ٹریننگ دوں گا میں اوڈر گرون میں پہنچا ہوں خود میں اوڈر ہوتا ہوں دل اور دماغ میرا ہولینڈ میں اوٹا ہے اوٹاڑی پر جائی تو کلو ڈاڑیا ہوں کہ شام کو اس نے فون کر کے پھر میری بیستی کرنی ہے اوپر سے اس کے چھوٹے بھائی کی شادی ہے اب آپ خود سمجھدار ہیں سالے کی شادی ہو تو کتنا پیسہ لگتا ہے نہ لگائیں تو سالے کی زندگی ٹھیک ہو جاتی آپ کی زندگی برباد ہو جاتی تو اوڈر شاہب آپ کے لئے تو اپنے گھریلو معاملات میں بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے اس تنخانہ ملنے کی وجہ سے گھریلو معاملات کیا یار ٹاپ اپ کرانہ اس نے پیسے نہیں ہے ہوتل پر انٹرنیٹ سے ملا کے تو ویٹسپ کال کرتا ہوں میں دیدر پاکستانی پلئیر کو باپ لینڈر بنانے کیلئے آیا تھا یہ نہ نفا کے میرا ہو آپ لائے لینڈ کر دیتا ہے میں کیسے باپ لینڈر بناؤں مل جائیں گے آپ یہ پوری دنیا پر مجھے جتنا غصہ ہے نا میں نے تمہیں کمر سے پکر کر ڈیوار میں مہ دے مہی دیکھو میں بھی حاکی فردریشن کا ایک ایک افیشل ہوں بورڈ مل کے بیٹھے گا تھوڑے سے تو آپ کی پیسے ہیں وہ جلدی آپ کو دے دیں گی ٹھوڑی سے پیچھے میں کی ٹوارڈے کو لو دو رو پہ یہ لے لے لیلے آٹھ ہزار یورو ایٹ تھوزنٹ یورو پر منٹ پر منٹ چوٹا مہینے دے آٹھ ہزار یورو رے سابنا زرہ کلکولیٹ کارنا زرہ سوری میت سے میری کمپارٹ آگئی ایک لاکھ یورو سے زیادہ بنتے بھائی ان کے بقایا جات وہ سوا کو ٹن کروڑ رپیہ بانڈا ہے بوٹھے میں پانچ من لیڈا مکان خرید سکنا دیکھو نا یہ سکھانے والوں کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں تو آکی تمہارا کہاں پہنچ گیا ہے کسی گراؤنڈ میں آپ کسی پلیئر کے ہاتھ میں آکی نظر آتے ہیں کسی کی ٹانگ ٹوٹ چائے تو اس نے آکی پکڑی ہوتی ہے یہی ایک بہت بڑا علمی ہے ہمارا کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن پاکستان سپورٹس بورڈ یہ آپس میں ایک دوسرے سے بن ہی نہیں دی ہے ان کی ان کے معاملات ہمیشہ کشیدہ ہی رہے ہیں اب اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے ہمارا جو قومی کھیل ہے وہ متاثر ہو رہا ہے اوفیشلز یہاں پہ بیٹھ کے اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں گول مول بات لیکن ہاکی کے فروغ کے لیے ہاکی کو آگے بڑھانے کے لیے وہ کوئی عملی طور پر قدم انہیں اٹھا رہے ہیں انہیں صرف آپسی لڑائیوں سے فرصت نہیں ہے بھیڑا کرتی ہے یاد ہاکی کا آپ پلیئر آپ کے دیکھو قومی ٹیم کے پلیئر دیکھو ہاکی کے جارہ ان بیچاروں کی حالت ایک کو کیا ہوئی ہوئی ہے وہاں کے لیے کے باہر نکلتے ہیں انتے لگڑا ملکان نے مونڈیاں دی لڑائی ہو پہی ہے وہ پلیئر لگتے ہی نہیں ہیں انہیں لوگوں نے برباد کر دیا سارا کچھ اوپا دیا یا مینوں کی میری میری تنہا دیو میں کار جا ماں پہ دیکھئے جو بھی یہ لڑکوں کو آپ کو سکھانا ہی پڑے گا اگ فرائیڈ رائس صاحب دیکھا ہے اور میں کہتا ہوں کہ انہا مارا کیوں کہ انہا سیکھل دی بھڑے گی جو میرا موں آ گیا اب دیکھیں وہ جو اسسسٹن کوچ ہے جونیر ٹیم کا وہ بھی چھوڑ گیا ہے وہ بھی اس کا بھی کو فتا بن گیا ہے یار اپنے مسائل کو سول کرو اگر اس طرح تم لوگ کرتا رہو گے تو کومی کھیلا تمہارا ہاکی میرا غرق اس کا کر دیا ہے آپ لوگوں کا اب ہاکی کا ٹیم لگتا ہی نہیں ہے وہ اتنا بری حالت میں ہے کوئی بحث نہیں جیتا کچھ نہیں کچھ نہیں کرتا میت کی تو چھوٹ اتنا ہے کوچنو تو اسی تنہا نہیں دے رہتے ہو ڈیاں بادو آما نال نال لے رہے میں تو ساری ٹریننگ دے کے بڑی محنت کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ اور گھر جاتا ہوا پھر ڈیل میں دعا مانگ ڈیتا ہوں کہ اللہ کرے تمہیں کک سمجھ نہ آئی ہے یار ایسا تو نہ کہیں میرے ساتھ ہی اس طرح کرے گا تمہیں کیا کرے گا جو کوچھ ہوتا ہے وہ انجین ہوتا ہے گاری کا انجین ہی پٹرال ہی نہیں پاؤ گے گڑی کی تو کٹھا چلنی ہے ہم مان لیتے ہیں کہ آپ انجین ہیں لیکن بوگیاں کھینچنے والا کنڈا آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر تو اپنا مو استعمال کر لیا یار پیسے دے ان کے پیسے کب دیں گے بھائی اگر میری پاکٹ میں ہوتے تو میں فوراں دے دیتا یہاں پہ بیٹھ کے میں اپنے لڑکوں کی اس طرح بیجتی نہ کروارا ہوتا اور آپ کو پتا ہے ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ آپ نے غیر ملکی کوچھ کے ساتھ یہ کام کیا ہے یعنی یہ پاسداری اس کے معاہدے ہی نہیں کیا میں نے ساری دنیا جا کے کمانگا کہ ملک کوئی نہ جائے ہاکی سے کھانے پیسے نہیں دے جائے نہیں یہ کام نہ کیجئے ہاکی خراب کر لیا انہوں نے اپنے ایک دیکھو نا ذرا بائی سے آیا ہوا بندہ اس کو لے کے آئے آپ اس کو تنہا دے رہے دو ٹھین میں نہیں ہوتے لیکن ہوں ز館 لاکھ پا کھانے میں súper کھانے ایسیں اور میں denying Snap aí میں بائی نے دے رہے جنے میں نہیں ہوتا تمots میں موکمہglio وہ میرے میں بائی داری وہ بائی بائی اٹھ کہہ اگر میڈے لگتا ہرو Certains ращkers آہ وہ گاراں بچ رہن والے جانور وہ پیسے نہیں دے رہے تو وہ اوپر سے مجھے جھگتے کر رہے ہیں کہ آپ ہولند کے جھگت بازی کا مقابلہ رہے ہیں نہیں تو انہوں نے مجھے تنہا دیتی تھا تو وہ بیوی میری کا کمیٹی والی مائی کو جھگڑا ہو رہی ہے تو میں پتہ نہیں وہ جو اس کے گھر میں کمیٹی ڈالی ہو یا اس کی مائی کے دو پٹر بانسر لگی ہوئے انہیں کلاب دے بیچ اچھا وہ کوئی زیادہ پی کے رولا پاوے تو انہوں نے چکے باہر سو دینڈینی میسٹر اکمان دونٹ بری آگ کا دینر آپ میرے ساتھ کریں گے یار گوگے آج سنڈے ہے تم تو جنڈراد کو جاتے ہیں دینر پہ ناظرین یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہی ہے یہ بڑی بڑی گھنڈینیاں آگے رہتے ہیں وہ پچھے چھوٹی چھوٹی ہوتی تو وہ بندہ یا خریتا ہے اس کو یہ ہی پتا چلتا کہ یہ ہی ہے گھنڈینی اچھا میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی ڈیری آگے لگائیں بھی نا تو آپ ان کے پاس جائیں گے تو وہ ڈر کے ضرور پیچھے ہو جائیں گے ناظرین ویسے تو پھل خریدنا کافی مشکل ہو گیا ہے لیکن جو لوگ اس کی خریداری کرتے ہیں انہیں پھل فروش کس انداز سے لوٹتے ہیں یہ آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے ایک پھل فروش اور گہات پائی صاحب آپ نے پہلی بات یہ غلط کیا کہ ہم لوٹتے ہیں ہم کو جیب میں آج مارک ان کے جیب نہیں کانٹ لیتے ہیں اس کے بدلے میں فروڈ دیتے ہیں اور فروڈ کی قیمت وصول کرتے ہیں مہنگا فروڈ بیچ رہے ہوتے ہو تم لوگ زائد قیمت وصول کر رہے ہوتے ہو جو نرک ہوتا ہے اس کو لگاتے نہیں ہو تم اور باؤ جی منڈی سے جس ریڈ سے ملے گا اسی ریڈ سے بیچیں گے نا پھر دو تین روپے اوپر پرافٹ لکھنا تو مارا کہنا دو تین روپے تو ٹھیک ہے لیکن بیس تیس روپے اوپر رکھ کر تم لوگ بیچتے ہو نرک نامیں تم لوگ لگاتے نہیں ہو اگزیکٹلی اگزیکٹلی یہ صحیح کہا آپ نے کہ تیس روپے چالیس روپے ان کا پیٹ بھرتا ہی نہیں ہے اتنی دیر ہوئی پاکستان بنے گا کبھی سنا آپ نے کہ فلان ریڈی بڑی اماندار ہے وہاں سے سعودہ لے جب بھی آپ سعودہ لے کے جائیں گے گھر آپ کو وہ چھاپر سے خراب ہی نکلے گا یہ دکھاتے کچھ اور ہے اور دیتے کچھ اور ہے یہ فرید سیانہ صاحب یہ بڑی اہم بات ہے ریڈ ہیڈ جو ہے وہ تو چلو ہے وہ تو لوٹمار ساری کر رہے ہیں نانجے وہ نائنٹی پرسنٹ ہمارے جو اس طرح کے روزمرہ کی چیزیں بیچنے والے لوگ ہیں وہ با خدا اس طرح عوام کو لوٹ رہے ہیں کہ کوئی پوچھنے والا نہیں یہ جو فراد ہے نا اور یہ جو بھئی مانی ہے کہ آپ اگر ریڈ لے رہے ہیں اچھے فروٹ کا چلیں لے لیا آپ نے زیادتی کر لی زیادہ لے لیا فروٹ پھر گلا سڑا پیڑا دانے بیچ میں ادھا ٹھیک اور ادھا پیڑا انہوں نے ضرور ملا کے دینا ہو بادشاہ ہو میری بات سنیں وہ گاہ خود ڈالتا ہے شاپر کے اندر کوئی ہم اپنے پلے سے گندہ فروٹ نہیں ڈالتے ہیں غلط بلکل غلط گاہ کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے ہو فروٹ کی اوپر کہتے ہو اپنی مرضی سے ہم ڈال کے دیں گے لینا لو ونہ دوڑ جاؤ اگر کوئی اس طرح کا اپنی سخاوت دکھانے والا پائی کھڑا بھی ہو نا کہ ڈالنے جناب اپنی مرضی سے وہ چرا ڈال ڈول کے اپنی مرضی سے دانے تو سیڈ پہ ہوتا ہے یہ لازمن شاپر بدل لیتے ہیں یہ ظلفی مجھے بتا رہا تھا کہ انہوں نے پہلے شاپر کلو کلو دو دو کلو کے تیار کر کے تو اندر ریڑی کے ٹنگے ہوتے ہیں ایسے بیچ میں یہ ایسے پورا اس کا جو اس نے بنایا ہے شاپر وہ پورا پار کارکور کے پیک تو جب دینے لگتے ہیں ذرا سا اس کا تیانہ دردر ہوتا ہے یہ نیچے اور یہ اوپر لاؤ جناب پائی صاحب مجھے ان لوگوں کے ساتھ نہ ملایاں جو یہ فراد کرتے ہیں میں تو آقل آل لے کے جاتا ہوں گا نہیں اور تمہیں تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ ملا لے کرتے ہو تو تمہیں کہہ رہے ہیں نا ہر بندہ کر رہے ہیں کوئی ایسا ایماندار ہمیں تو نہیں ملا پتہ نہیں کہاں پہ جا کے کہیں جدے میں ریڈی لگاتے ہیں یہ تو عام ہے فرید صاحب گھنڈیری کو جانتے ہوگے آپ گھنڈیری جی جی یقین کریں آپ یہ بڑی بڑی گھنڈیری آگے رہتے ہیں وہ پچھے چھوٹی چھوٹی ہوتی ہوتی تو وہ بندہ یا خریدتا ہے اس کو یہ ہی پتہ چلتا کہ یہ ہی ہے گھنڈیری اچھا میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی گھنڈیری آگے لگائیں بھی نا تو آپ ان کے پاس جائیں گے تو وہ ڈر کے ضرور پیچھے ہو جائیں گے آپ کے مطے کوئی بڑی گھنڈیری لاگ سکتا ہے سارم میری بات تو سنیں جناب ابھی کل ہی میں نے اسے عام خریدے ہیں اوہ مائی گاڈ میری میسٹیک میری میسٹیک میں گاڑی سے نیچے نہیں اتر سکا سار اور جب میں نے گھر جا کے دیکھے آپ سارے یا کچھے یا گلے ہوئے عویر میرا جو میں سعودہ لے کے آتا ہوں تو گلا وہ اپنے کار لے جاؤں وہ بیچ نہیں ہے نا ایک آدہ اگر دانہ آجاتا تو اس میں میرا کیا کس خوبور ہے اور بھائی ایک آدھ آئے نا گلا تم ایک سہی ڈال دے تو باقی سارے گلے ڈال دے تو اور نہ صرف گلے سڑے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آڑو کا سیزن ہے آڑو کے اوپر لال رنگ پھیریں گے اس کے اوپر پانی چھڑکتے ریں گے سٹرابری آ جاتی ہے اس کے اوپر لال رنگ ماریں گے پانی چھڑکتے ریں گے اور جو بھی پھل فروٹ ہیں اس کے اوپر رنگ کر دیں گے اس کے اوپر پانی چھڑکتے ریں گے سر جی پانی تو اس لئے چھڑکتے ہیں تاکہ ہمارا فروٹ فریش رہے آپ کے فروٹ کا رستے میں اکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے پھر اس کو پانی چھڑک کے ہوش میں لاتے ہیں پھر اس کے بعد حسرتال بھی پچھاتے ہیں اس کو کہتنے تم شوخے ہوئے اور ریڑی پہ سر جی رنگ برنگی لائٹیں اس طرح لگائی ہوتی ہیں جیسے ان کے بچے کی سالگیرہ ہے وہ بھی فروٹ کو رنگین کرنے کے لئے رنگین لائٹیں جیسے اگزیکٹلی اور پھر نیرا یہ رنگ روگن اور یہ لائٹوں شیٹوں کا ہی نہیں فراد کرتے ہیں مختلف فروٹ جو ہیں ان کو یہ باقاعدہ سکرین کے انجیکشن بھی لگاتے ہیں ان کو بیٹھا کرنے کے لئے یعنی یہاں پہ ظاہر ہے کوئی ملاوٹ یا کوئی دو نمبری اس طرح کا کوئی قانون ہے ہی نہیں قانون تو خیر ہیں وہ نہ ہونے جوائی ہوا جس پہ عمل ہی نہیں ہے تو اس قانون کو کیا کرنا ہے ورنہ باہر کے ملکوں میں اگر آپ ہلکی سے بھی ملاوٹ یا کچھ ایسا ثابت ہو جائے تو اتنا بڑا جرم ہے کہ وہ وقت ڈال دیتے ہیں اگزیکٹلی آپ ماشاءاللہ جتنے پڑے لکھے لگ رہے ہیں آپ کیوں اس کی دکان پر فروٹ لینے چلے جاتے ہیں آپ اب کسی اچھی بڑی دکان سے جا کے فروٹ لیا کریں تاکہ آپ زیادہ لوٹے جائیں دیکھیں میں رزق حلال کھاتا ہوں میرے پاس جناب اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ میں بڑی دکان پر جا کے لوٹ جاؤں آپ ماشاءاللہ کیا کرتے ہیں آپ کو اتنے ہی نہیں پتا کہ میں کیا کرتا ہوں میں اگر کچھ کرتا ہوتا تو یہاں بیٹھا ہوتا میرا مطلب ہے کچھ تو کرتے ہوں گے نا چلو کو خارش خورش ہی بتا دیں بھائی صاحب یہ واحد میرا گھاک ہے جو سیب سون کے لیتا ہے حالانکہ خربوزہ سون کے لیا جاتا ہے یار تو سونے میں کیا حرج ہے تمہیں کیا تکلیف ہے اگر وہ سون کے لے رہتا ہے بھائی میرے فرش سیب میں ایک ایسی خشبو ہوتی ہے جو آپ لوگ محسوس نہیں کر سکتے کبھی پہاڑی کالا کولو سیب دیکھا تم نے کیسا ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے جی؟ مجھے بھی نہیں بتا کیسا ہوتا ہے میں نے سنا ہوا ہے کہ ایک سیب پہاڑی کالا کولو ہوتا ہے اے اس میں اگر کالا نہ آتا تو آپ کو نام نہیں تھا یاد ہونا بھائی وہ کالا ہوتا نہیں ہے میرے دوست نے بتایا تھا کہ ہوتا سرخ ہی ہے وہ اس کا نام کالا کولو ہے جسٹ لائک پہاڑی راگ ہوتا ہے ہوتا نا پہاڑی راگ وہ پہاڑ پہ چڑھ کے تھوڑی گیا جاتا ہے وہ گایا مدان میں ہی جاتا ہے لیکن اس کا راگ ہے پہاڑی گال اس طرح اس کا نام ہے کالا کولو ہوتا سرخ ہی ہے لہجی آپ مجھے پتہ چل گئے آپ کیا کرتے ہیں اچھا ایک اور بڑی عام بات ہے جو ریٹ لسٹ انہوں نے لگائی ہوتی ہے اس پر کبھی بھی انہوں نے سودا نہیں بیچنا ہوتا ہے کبھی بھی نہیں جی؟ اچھا آپ پوچھ لیں ان سے کہ یار جو تم نے ریٹ لسٹ لگائی ہے اس پہ دو تو یہ آپ کو ایک دوسری لوجک نکال کر لے آتے کہ ٹھیک ہے اس ریٹ پر جو گلا سڑا فروٹ ہے وہ آپ لے لے پھر اس کا ریٹ ہم یہی لگا لیتے ہیں اہاں بلیک میں لگتے ہیں بکیدہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جناب ریٹ یہی لگا دیتے ہیں اے لو بھڑو اے والا لیل وہ وہ سرجی وارا نہیں کھاتا کر اس ریٹ پر وہ اچھے والا سمان بیچے دو اپا وڈیا لیٹو کے نیچے آپ نے ڈیکوریشن میں ایسے پھال لگائے ہوتے ہیں کہ جا کے شاپر چو کڑھو تے میرے طرح نکل دیں اگزیکٹلی 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 اس طرح کے پھال لگائے ہوتے ہیں وہ شاپر میں آجاتے ہیں جی اسی لیے تو وہ دیتے نہیں ہیں ناظرین یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ روئیے عزیزی ذرا غور سے دیکھ کر بتانا کہ گوگا جی واقعی سمارٹ ہو رہے ہیں یا میری نظروں کا دھوکہ ہے بابا لیاو جی سو فٹ اللہ فیتہ لیاو چونکہ جب اس کو کاشٹ کیا تھا تو دولہ بھی تھا اور ناپا بھی تھا تو ابھی دیکھ لیتے ہیں جی جیا دل نواز ساہب آج کیا ہے ہجبے ڈاک میں ہمارے پاس؟ جی سر جیسا کہ ریسنٹلی ابھی پاکستان کے فخر اور وقار ہمارے لیجنٹ شوہ بھاشمی صاحب کا انتقال ہوا اور ہم نے اپنے پروگرام میں اس کا ذکر بھی کیا تو ان کے کچھ چاہنے والوں نے ہمیں میسجز کی ہیں اور خطور پھیجے ہیں اور پہلا ہمیں میسج ہے زاہد علی صاحب کی طرف سے کہتے ہیں اسلام علیکم عزیزی صاحب والیکم اسلام جی بہت شکریہ جناب کہتے ہیں کہ میں شوہ بھاشمی صاحب کا مدا ہوں اور اولڈ رابین بھی ہوں گو کہ وہ ہماری کلاس کو پڑھاتے نہیں تھے لیکن میری خوش قسمتی ہے کہ گورمنٹ کالج میں ان سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہوا اور بات کرنے کا موقع بھی ملا بڑے نفیس اور شفیق انسان تھے اللہ انہیں جوار رحمت میں جگہ دی اور دوسرا ہمیں خط ملا ہے اور خط ہے زفر میاں صاحب کا کہتے ہیں اسلام علیکم فرید صاحب والیکم اسلام زفر صاحب کہتے ہیں میں شوہ بھاشمی صاحب کا فین ہوں اور ان کی وفات کا سن کر صدمے میں ہوں ایک ہی سال میں امجد اسلام امجد قوی خان زیا محی الدین اور اب شوہ بھاشمی صاحب بھی چل بسے اللہ تعالیٰ ان پر رحمتوں کا نزول فرمائے آمین بہت بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ ایک دم اوپر تلے چلے گئے جی سر اور اب ہمیں اگلا میسج ہے اور میسج ہمیں کیا ہے حسان نے کہتے ہیں اسلام علیکم عزیزی صاحب والیکم اسلام جی کہتے ہیں میں ابھی آپ کا دو ہزار گیارہ کا شو دیکھ رہا تھا جس میں آپ عزیزی ایلبم پیش کیا کرتے تھے یقین کریں کہ بارہ سال بعد بھی وہ کردار اتنا ہی مزہ دے رہا ہے جتنا اس وقت دیتا تھا پلیز اسے دوبارہ شروع کر دیں انشاءاللہ انشاءاللہ کیا یہ تو بارہ سال بعد بھی ای ای ٹی ہے ینگ مین تو ہو سکتا ہے ایٹس نوٹ ڈیفکل جی سہی اچھا جی اگلا ہمیں خط لکھا ہے سائمہ ربینہ سائبہ نے کہتے ہیں اسلام علیکم حضر حال تین والیکم السلام کہتے ہیں کہ عزیزی آپ نے بہت اچھے ایشو پر آواز اٹھائی ہے کیونکہ رشتوں والا مسئلہ تو اب ہمارے معاشرے کا علمیہ بنتا جا رہا ہے لوگ اپنے بچوں کی شادی کے حوالے سے بہت پریشان رہتے ہیں خاص طور پر لڑکیوں کے والدین رشتے دیکھنے دکھانے کے اس سارے عمل کے دوران عذیت کا شکار رہتے ہیں اور یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ لڑکیوں والے بھی بیٹیوں والے بھی ان کی بھی ڈیمانڈز بہت بڑھ گئی ہوئی ہیں ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ پتر جو رشتہ آئے بیٹی کے لیے اس میں لڑکے میں کوئی ایڈکٹ نہ ہو کوئی کوئی ایب نہ ہو ایسا کوئی علت نہ ہو تو ہاں کر دیں وہ رب نے بھیجا ہوتا ہے پہلا رشتہ رب نے بھیجا ہوتا ہے تو اس میں اس کی شخصیت میں اس کے کوئی کردار میں اگر کوئی علت نہیں ہے اللہ معاف کرے اللہ نہ کرے کسی کے بھی ایسا ہو بچہ تو پھر ہاں کر دیں بس اب لوگ جو ہیں وہ یہ بھی بچیاں جو بیٹی ہیں ہماری ان کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہوئی ہیں مجھے ایک دوست بچارہ بتا رہا تھا میرے ساتھ وہ بڑا فرینک ہے تو بڑا پیار کرتا ہے تو مجھے بتا رہا تھا کہ بیٹی میری کہہ رہی ہے کہ فلان والا شادی حال کروائیں اب کہتے ہیں کہ وہ بڑا ایکسپینسیو ہے میرے وہ وارکہ نہیں ہے میرے بجٹ میں نہیں ہے مگر اس نے چید لگائی اب بچیاں اس طرح کے کام بیوٹی پارلر بھی ظاہر ہے چلو وہ تو ایک ہو گیا اس کا ایک پرسنل اب یہ شادی حال اور پھر اس میں یہ جو فلاور ڈیکوریشن ہوتی ہے اور اس میں بچے خود انوال وہ ہوئے ہوئے ہیں وہ پیرنٹس کی اپنی جیب ان کی استطاعت نہیں دیکھ رہے ہیں بلکل سر ہے صحیح ہے اب صادقی کو اگنور کر رہے ہیں عزیزی ہاں جی صادقی میں کتنی عظمت ہے شاید ان کو پتا چل جائے جی 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 بلکل اچھاگلہ ہمیں میسیج آیا ہے اور میسیج ہے بلال احمد کا کہتے ہیں السلام علیکم عزیزی صاحب اور پرید صاحب والیکم السلام جی کہتے ہیں کہ گرمیاں آ گئی ہیں اور ہم تربوس کے بعد صرف اور صرف زیویس کا انتظار کرتے ہیں پلیز زیویس کو سمر کولیکشن کے ساتھ شو میں بلائیے زیویس ہمارا ایک ہے جی فیشن ڈیزائنر جی تو وہ جب بھی کوئی بدلتا ہے موسم تو ظاہر ہے پہناوا بھی بدلتا ہے تو ہم پھر اسے بلا کے جو نئے موسم کے نئے لباس اور نئی ڈیزائننگ اپنا مارکیٹ میں چھوڑ کے پیسے لوٹے جاتے ہیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں آجا جی اگلا ہمیں خط لکھا ہے ناصر عجمن صاحب نے کہتے ہیں السلام علیکم عزیزی میں آپ کے شو کا بہت بڑا فین ہوں سٹیج کے بعد اس شو میں بھی آپ کی اور امانت چند کی کمیسٹری کمال ہے آپ دونوں کی جوڑی بہت اچھی ہے بہت شکریہ والیکم السلام جی بڑی مہربانی جی آپ کی جناب میں خود اپنا غوری صاحب کا بڑا فین ہوں امانت چند صاحب کا میں کون سا موں سے آگ نکالتا ہوں ہم تو آپ سے سیکھتے ہیں یہ تو تمہاری ایک محبت ہے سینئر ہونے کے ناتے تم ایسے کہہ دیتے ہو تو میں پتہ ہی نہیں کہ لوگ تمہیں کس قدر پساند کرتے ہیں کتنے آشک ہیں تمہارے انجاز روپی پتہ کر کیا ہوگا میرے اندھیار شونا نام اللہ پاک آپ سب کو بڑی عید دیں بہت شکریہ جی بہت شکریہ مہربانی ہے جو ہم اپساند کرتے ہیں بڑی مہربانی مہربانی سر یہ جو میں میسیج پڑھنے جا رہی اس میں آپ کے لیے ایک ازمائش ہے اور یہ میسیج کیا ہے مناحل جدون نے کہتی ہے اسلام علیکم حضر حالتی والیکم السلام کہتی ہے عزیزی ذرا غور سے دیکھ کر بتانا کہ گوگا جی واقعی سمارٹ ہو رہے ہیں یا میری نظروں کا دھوکہ ہے بابا لیاو جی سو فٹلا فیتہ لیاو چونکہ جب اس کو کاشٹ کیا تھا تو تولہ بھی تھا اور ناپا بھی تھا تو ابھی دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد سے اسیسمنٹ کرنا بند کر دی ہے اس کا نہ کوئی ایک کنچ کٹے ہے کسے پارسیو جی اور ناہی کوئی دو تولے ویان کٹے ہے اس کی صرف وک بہت اچھی لگ گئی ہے اور یہ لڑکا لگنا شروع ہو گیا جی عزیزی بھائی جان ان کو پتائیں کہ ایچ ڈی ہو گیا نا چینل اس لیے مسمانٹ بابا 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 ایچ ڈی ہونے سے کیا سائز شرنک ہو جاتا ہے بابا بابا وہ ٹی وی تو ایچ ڈی جو ہوتا ہے اس میں کلرز کا فرق آ جاتا ہے نا جی فوٹو کا فرق یہ جو ایچ ڈی ہوا ہے اس کا مطلب ہے ہائی فائی ڈنگر آجہ جی آگے ہمیں چند لوگوں کے میں مکس نام لے رہی ہوں ملک ندیم رزوان برٹ معظم راڑ حسن جاوید اور نادیا جواد اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں انہوں نے میں خطوط لکھے ہیں کہتے ہیں السلام علیکم عزیزی کمال کر دیا پچھلے ہفتے انٹرنٹ کی بندش والا سیگمنٹ بہترین رہا افتر لاوہ کی ایسی اداکاری اور کسی کے بچ بات نہیں تھی آپ نے کمال کر دیا لاہور کا پاوہ عزیزی لاوہ راہا عظیب اچھے آدمی لگتے ہیں ہم کبھی ملے تو نہیں ان سے مگر وہ ظاہر ہے سوشل میڈیا پہ بڑا وہ پاپولر ہیں اور ما شاء اللہ اس قسم کا شیر سے ڈرتے ہیں ساری ان کی جو وہ رولہ رپا ہے نا وہ سارا زیرو ہو جاتے ہیں کدام اچھا شیر سے سمجھ گیا ہے رولہ پاہ نالہ بندہ انہوں ہی پہننا ہے نام کے آگے لاوہ اسی لیے لگایا ہے عزیزی بھائی پاکستان میں لاوہ کےک سے زیادہ اختر لاوہ صاحب مشہور ہے اچھا جی اگلا بے خطلک ہے عزرہ بی بی نے کہتی ہے السلام علیکم علیکم السلام کہتی ہے مسٹر عزیزی اینڈ فرید صاحب فیملی میں صرف ساس اور بہو کی لڑائیاں ہی نہیں ہوتی ہیں دوسرے مسائل پر بھی گفتگو کیا کریں جیسے کہ گھر کے مرد مالی حالات سے پریشان رہتے ہیں یا کاروباری معاملات میں خواتین کی مداخلت وغیرہ بلکہ ٹھیک ہے دوسرے موضوعی کرنے چاہیے ویسے یقیناً یہ پہن میری اپنے ساس سے لڑتی ہوگی بات تو ان کی ٹھیک ہے نا اور بھی کم ہے زمانے میں میرا مطلب ہے کہ یہ جو ہے اپنا ایشو ساس بہو کا زیادہ تر ہم اور ویسے اور مسائل میں بھی لڑائی جو ہے نا جی وہ ہوتی زیادہ سے زیادہ ہی نہیں کی ہے ویسے تو دوسرے لوگوں کی بھی ہوتی ہے تو وہ بھی ہونی چاہیے خامل بیوی بھی لڑتی ہیں ساس بہو ہی نہیں لڑتی ہے ٹھیک ہے پہنجی انشاءاللہ اگلی دفعہ سے اور کوئی مویو ڈونڈتے ہیں آپ ناظرین یہ تھا آج کا حضبحال جانے سے پہلے ایک خوبصورت بات علم حاصل کرنے کے لیے خود کو شما کی طرح پگھلاو اپنے میز بان فرید رئیس کو اجازت دیجئے اللہ حافظ